ایک بار ایک لڑکا تھا جو اپنی جندگی میں بہت پریشان دور سے گزر رہا تھا وہ اکثر اپنے ماتا پتا سے اپنے اسکول میں جو اس کے دوست تھے ان کے خلاف میں شکایت کرتا رہتا تھا اپنے ٹیچرز کے خلاف میں شکایت کرتا رہتا تھا اور باقی جو اس کے رستدار تھے ان سب کے خلاف میں بھی شکایت کرتا رہتا تھا اس بچے کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا جو ہے اس کے خلاف ہے تو ایک دن اس بچے کے پتا جی نے اس کو سمجھانے کی سوچی انہوں نے بچے کو تین برطن دیئے اور تینوں میں پانی تھا پھر ان تینوں برطنوں کو گیس پہ چڑھا دیا اور پانی اُبلنے لگا اس کے بعد ان کے پتا جی نے ایک برطن میں ایک آلو ڈالا دوسرے برطن میں ایک انڈا ڈالا اور تیسرے برطن میں ہرے رنگ کی چائے کی کچھ پتیاں ڈالی اور بچے سے کہا کہ اس کو آپ پندرہ منٹ تک اُبلنے دو اور اس کے بعد میں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو میرے پاس لے کے آنا اس کے پسچات وہ بچہ جو ہے وہ تینوں برطنوں کو ساتھ لے کر کے آیا پھر ان کے پتا جی نے ایک برطن سے آلو نکالا اور اس کو چھیلا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اب یہ آلو جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا پھر انڈا نکالا اس کو چھیلا اور وہ انڈا جو ہے بہت زیادہ کڑا ہو گیا تھا اور تیسرے برطن سے جو انہوں نے چائے کی پتیاں نکالی وہ اب کالی پڑ چکی تھی اور چائے کے برطن میں جو پانی تھا وہ بھی کالا پڑ چکا تھا اس کے بعد میں اس کے پتا جی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ تینوں چیزیں ایک ہی طریقے کی کٹھن پریستیتیوں سے گزری لیکن ان تینوں کا جو رییکشن تھا وہ بلکل آلگ الگ تھا انڈا جو ہے وہ کڑا ہو گیا آلو جو ہے وہ نرم پڑ گیا اور جو چائے کی پتی تھی اس کا رنگ بدل گیا اور جو چائے کا پانی تھا وہ بھی اسی ساپ سے کالا ہو گیا اسی طریقے سے جندگی میں ہم سبھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن ہم اپنے حساب سے اس کو رییکٹ کر سکتے ہیں اس پہ اپنی پرتکریا دے سکتے ہیں یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ جب پریستیتیاں کٹھن ہو تو ہم کمجور پڑ جائیں یا ہم اپنا رنگ بدل دیں اس کے لئے جروری ہے کہ ہم اپنے کو کڑا بنائیں اور ان پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں تو ہمیں کمجور نہیں بننا ہے ہمیں اپنا چریتر اور اپنے وچار نہیں بدلنے ہیں بلکہ ہمیں ان کٹھنائیوں کو کڑے طریقے سے بہادری کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم مجبوط بن سکے اور جب ہم مجبوط ہو جائیں گے تو ہم کسی بھی کٹھنائی کا آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں تو دوستوں اسی طریقے سے جندگی میں ہمیں پریشانیوں سے ڈرنا نہیں چاہئے کیونکہ پریشانیاں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم اپنے کو اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں اور ان پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی